مونسون کے رنگ دھوپ چھاؤں قسم کہیں برکہ بھرسے تو کہیں دھرتی ترسے ہربنسپورا مغلپورا صحافی کالونی اور تاجپورا میں بارش اور تیز ہوائیں موسم خوش کبار ہو گیا دیگر علاقوں میں گرمی چلچلاتی دھوپ اور حبس کا راج سانس لینا بھی دشوار میکمہ سکول ایڈوکیشن کا نئے سال سے ایک سا نظام تعلیم لانے کا پیصلہ پہلی تاپنجم تعلیم اردو میڈیم میں دی جائے گی دہم تک متعدد کتابوں کو تبدیل کرنے کی بھی تیاری پنجاب پیچرز یونین کی جانب سے نصاب تبدیل کرنے کی مخالفت حکومت کو تعلیمی میار بہتر بنانے کے لئے اقدامات کا مشورہ نواب ٹاؤن میں رکیٹی کی بارداد کیش نکلوانے کے لئے ایٹیم جانے والے نوجوان سے ماس پہنے ڈاکو کی چینہ جھپی مزہمت پر گولی مار کر فراد خول سنوال ملزمان کے خلاف مقدمات ارج کر لیا کس قدر گستاخ ہو گئی رشوت سرے بازار اسوای کر گئی رشوت ریلوی سٹیشن کے باہر پولیس اہلکار کی دھڑلے سے رشوت وصولی موٹر سائیکل سواروں سے سریاں میں رخم پکڑ کر کانون کے خلاف برزی پر چھوٹ دے دی خبر ریلوی پولیس کا نوٹس ملویس اہلکار کو محتل کر کے انکواری کا حکم دے دیا زہریلی شراب کی علاقت خیزی سے کئی گھروں کے چراب گول میک میک سائز کا کریک ٹاؤن کا پیسلہ انسپیکٹر کمر شاہ کی سربراہی میں چار ٹیمز تشکیل مختلف علاقوں کی ناکبندی اور اچانک چھاپوں کے حکمات چاہتے ہیں فوڈ آتھارڈی کا مظر سہد دودھ کے خلاف ایکشن فوڈ لیب سکوارڈ کی مصطفیہ ٹاؤن کے علاقے میں آٹھ دکانوں کی چیکنگ مظر سہد دودھ کی تصدیق پر چھے سو ستہ لیٹر دودھ تلف کر دیا کومیک وکی ٹیم کا دورہ انگلنڈ بیس کھلاڑیوں اور دس آفیشلز پر مشتمل کومی سکوارڈ چارٹر تیارے سے منچسٹر چلے گئے چیرمن پی سی بی احسان مانی اور ان کی اہلیہ وی ٹیم کے ہمرا ائرپورٹ پر خامی ٹیم کی روانگی کے لیے کرونا ایسو پیس کا خصوصی احتمان کیا گیا پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں بلند ترین اضافے سے کنزیومر مارکٹ کو دھچکا مہنگائے کی نئی لہر سبزی منڈیوں پر فاری اثرات سبزیوں اور پھلوں کی قیمتوں میں اضافہ آلو دس ٹیمارٹر اور لیسن پندرہ پندرہ روپے کلو مہنگے ہو گئے مورل بزاروں میں ریلیف گزشتہ ہفتے کے نسبت کم ہو گیا ایل پی جی کی قیمت میں پانچ پہ بڑھ کر ایک سو دس روپے کلو انٹرسٹی ٹرانسپورٹرز نے بھی قرائے پچیس فیصد تک بڑھا دیے حکومت ہار گئی مافیا جیت گیا سوصلہ پیٹرول مہنگا ہو گیا جماعت اسلامی کا وعدت روڈ پر پیٹرول قیمتوں میں اضافہ کے خلاف احتجاج شدید گرمی کے باوجود مہنگائی سے ترتائے شہریوں کا مظاہرہ سو روپے ہاتھ میں تھام مظاہرین کے حکومت کے خلاف نارے احمد سلمان بلوج کا قیمتوں میں ظالمانہ اضافہ واپس لینے کا مطالبہ مہنگائی بے روزگاری نے چیز سے نکلوا دی حکومتی پالیسی سے کاربار رہا نا ہی روزگار دو وقت کی روٹھی بھی مشکل ہو گئی پیٹرولی مہنگوں میں اضافہ پر شہری پھٹ پڑے سخت فرد عمل میں کہا تبدیلی اور کرپشن کا نارا لگا کر دھوکہ دیا اب طریقے تمام ریکارڈ ٹوٹ گئے وجری بلو کی مد میں ٹیکسس کی بھرمار نے کمر توڑ دی پالیسیز پر نظر سانی نہ کی گئی تو عوامی احتجاج کا سیلاب حکومت بہا لے جائے گا پنجاب اسمبلی کا کل ہنگامہ خیز اجلاس متوقع آپوزیشن نے پیٹرول سمیتوں میں اضافے کے خلاف احتجاج کی تیاری شروع کر دی مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی کا ایندھن نرخوں میں ہوشبہ اضافے پر حکومت تواری ہاتھوں لینے کا پیسلہ حکومت اجلاس و منظوری کے لئے مطالبات پیش کرے گی مسدقہ نامشتبہ کرونا کا ایک بھی مریض نہ ہونے کے باوجود روائل پارک چودہ روز سے سیل انتظامی ناہلی سے مکمل کاروباری علاقہ بند سرگرمیہ موتل، تاجر پریشان، شہری رل گئے کاروباری افراد کا ایک بار پھر انتظامیہ سے غلطی تسلیم کرتے ہوئے علاقہ کھولنے کا مطالبہ ہفتہ وار سمارٹ لاک ٹاؤن کا دوسرا روز بازار آج بھی بند چالیس ہاتھ پوٹ ایریاز میں کی گئی ناکہ بندی بھی جاری ایسو پیس کی خلاف ورزی پر اب تک ایک ہزار ایک سو بیالیس مقدمات درج دو ہزار کے قریب دکانیں سیل کر دی گئیں کرونا سے متاثرہ وابڈہ ہاؤس کل سے کھولنے کا فیصلہ نوٹفیکیشن جاری شعبہ جات کے سربراہان کو ملاثمین کی تعداد کم کر کے دفتری امور انجام دینے کی ہدایت وابڈہ ہاؤس بارہ جون کو تیس کرونا مریض سامنے آنے پر سیل کر دیا گیا کرونا وارس کے پھیلاؤں کا خدشہ مسلمی قاف نے مرکزی دفتر مسلمی گھاؤس بند کر دیا مقامی قیالت کی کارکنوں کو سیاسی سرگرمیاں محدود کرنے کی ہدایت کسٹمز انٹیلیجنس کی سمگل شدہ لکجری گاڑیوں کے خلاف کارروائی عملے نے ریکھی کر کے مغلپورا سے ایک کروڑ روپے مالیت کی کار کبزے میں لے لی بلدیہ عملے کا باغبان پورا میں غیر قانونی تعمیرات کے خلاف آپریشن پانچ امارتے میں اسمار کر دی انٹی کرپشن زلین سزامیہ کا ہربنسپورا اور حجبیری ہاؤسنگ سوسائیٹی میں بیقاوزین کے خلاف کارروائی وفاق میں حکومتی اتحاد کو بڑا دھچکا مزملے قاب کی پالیمانی پارٹی کا وزیراعظم کے اشاہیے پر نا جانے کا فیصلہ تجاویز منظوری کے لیے عالی قیارت کو ارسال پارٹی کی مرکزی قیارت نے کچھ دیر میں مشاورتی اجلاس طلب کر لیا ملک کی بنیادوں کو کھوکلا کرنے والے اناثر کو حساب دینا پڑے گا قوم ابھی تک ماضی کی بے حساب کرپشن نہیں بھولی وزیراعظمان بزار کی آپوزیشن کے رویے پر سخت نقطہ چینی بولے پی ٹی آئی حکومت ملکی تاریخ کی شفاف ترین حکومت ہے آپوزیشن کی اے پی سی کا وہی حشر ہوگا جو ماضی میں ہوتا رہا سابق حکمرانوں کی کرپشن کے نتائج آج قوم بھگت رہی ہے گورنر چودی محمد سرور کی پاک پرتگال ایسسوسییشن کے سیدر محبوب احمد سے ملاقات میں گفتگو گورنر کی پرتگال کے سفارت خانے ویزا سیکشن کی بحالی کا معاملہ اٹھانے کی یقین دہانی لوٹ مار ایسوسییشن مزالتے کا شکار ہے ناروال کے ارستو اپنی کم فہمی میں رول غزل کو غلط رنگ دے گئے وزیر اطلاع فیاضل حسن چوہان کا ایسن اے اکبال کے بیان پر ردیعمل شائرانہ انداز میں لیگی رہنماء پر تنقید بولے پاکستان جلد مشکل سے نکل آئے گا دینی اور سیاسی شخصیات کے انتقال پر جامعہ منظور الاسلامیہ میں تازیت اجلاس علمہ کرام کا دینی خدمات پر سید منور حسن اور مفتی نئی مرہوم کی خدمات پر خیراج عقیدت پیش چیئرمنٹ پاکستان علمہ کاؤنسل حافظ طاہر شرفی نے اجلاس کی صدارت کی سپریم کورٹ کے جسٹس عمر اطاب اندیال کی والدہ انتقال کر گئی نماز جنازہ آج بعد از نماز اثر نسار کالونی کینٹ میں ادا کی جائے گی چیف جسٹس جسٹس گلزار احمد چیف جسٹس لاہر ہائی کورٹ جسٹس قاسم خان اور سپریم کورٹ کے دیگر جسٹس کا جسٹس عمر اطاب اندیال سے اظہار افسر معروف قانوندان اے کے ڈوگر ایڈوکیٹ انتقال کر گئے معروف قانوندان سابق چیف جسٹس ہائی کورٹ مامون رشید شیخ کے سسر تھے انتقال پر سینئر وکلہ جسٹس اور دوست ایباب کا اظہار افسر اور ایمین اے علی پرویز ملے کی جامعہ نعیمی آمد علامہ راغب نعیمی سے ان کے تایا پروفیسر محفوظ ورحمان کے انتقال پر اظہار تازیت اور مقفرت کے لئے دعا کی کہ تایا کے انتقال پر اظہار افسوس کرتے ہیں مصدقہ نامشتبہ کرونا کا ایک بھی مریض نہ ہونے کے باوجود روائل پارک چودہ روز سے سیل انتظامی ناہلی سے مکمل کاروباری علاقہ بند سرگرمیہ موتل تاجر پریشان شہری رول گئے کاروباری افراد کا ایک بار پھر انتظامیہ سے غلطی تسلیم کرتے ہوئے علاقہ کھولنے کا مطالبہ ہفتہ وار سمارٹ لاک ٹاؤن کا دوسرا روز بازار آج بھی بند چالیس ہاتپوٹ ایریاز میں کی گئی ناکہ بندی بھی جاری ایسو پیس کی خلاف ورزی پر اب تک ایک ہزار ایک سو بیالیس مقدمات درج دو ہزار کے قریب دکانیں سیل کر دی گئیں کرونا سے متاثرہ وابڈہ ہاؤس کل سے کھولنے کا فیصلہ نوٹفیکیشن جاری شعبہ جات کے سربراہان کو ملاسمین کی تعداد کم کر کے دفتری امور انجام دینے کی ہدایت وابڈہ ہاؤس بارہ جون کو تیس کرونا مریض سامنے آنے پر سیل کر دیا گیا کرونا وارس کے پھیلاؤں کا خدشہ مسلمی قاپ نے مرکزی دفتر مسلمی گھاؤس بند کر دیا مقامی قیلت کی کارکنوں کو سیاسی سرگرمیاں محدود کرنے کی ہدایت کسٹمز انٹیلیجنس کی سمگل شدہ لکجری گاڑیوں کے خلاف کارروائی عملے نے ریکھی کر کے مغلپورا سے ایک کروڑوپے مالیت کی کار قبضے میں لے دی بلدیہ عملے کا باغبان پرامے غیر قانونی تعمیرات کے خلاف آپریشن پانچ لکھنے قام اسیملی نے ہلکے کی مختلف یو سیز کا دورہ بھی کیا